اسلام علیکم ایوی وان ویلکم بیک ٹو ناس کے چند تک کیسے آپ سب لوگ امید ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست ہے ایروی مسالے کی ریسے پلے کرائی ہوں بہت مزے کی ایروی بنتی ہے آج کل سیزن میں ہے ایروی اور بہت اچھی آئیویں ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ نے ایک دفعہ بنا لیا تو یہ آپ کے مینیوں میں شامل ہو جائے گی آپ لوگ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے تو آپ لوگ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں یا پراتی کے ساتھ کھائیں دونوں کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے یا دال چاوال ہو تو دال چاوال کے ساتھ سائیڈ پہ بھجیا کے طور پہ بھی آپ اس کو لگا کے کھا سکتے ہیں بہت مزے کی لگتی ہے دال چاوالوں کے ساتھ بھی تو چلیں آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کلو اروی لی ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا تھا یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے گول گول دی ہے آپ لمبی لمبی چھلیوی بہت زیادہ لیں گے تو وہ گلتی نہیں ہے تو کوشش کریے گا اس طرح سے گول لیں تو یہ اچھی ہوتی ہے تو میں اس کو چھیل لوں گی یہاں میں آئل لے رہی ہوں ہاف کپ یہ ہم ایک پین میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم پیاز ایٹ کر دیں گے یہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لے کے اس کو سلائس کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا مکس کر دیں گے اور اس کو کلر آنے کا ویٹ کریں گے ہلکا سا پینک سا کلر آ جائے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ورنہ بوجیہ کا کلر خراب ہو جائے گا اور یہ دیکھیں گے اس طرح سے یہ کلر ہمیں چاہیے تو بس اب اس کے اندر ہم کلونجی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کو بھی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پیاز کے ساتھ اور اب یہ میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لے لیا تھے یہ بھی باریک چوب کر لیا ہے میں نے اب اس کو بھی ٹیماتر کو پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں میں ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کری ہوں اس میں پانی ملاوا ہے یہ ون ٹیبل اسپون ادرک لسن کا پیسٹ تھا اور اس کے اندر جو میرا ڈبا خالی ہو گیا تھا درک لسن کا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ہلا کے وہ بھی اس میں میں ڈال دیا ہے تو آپ کے پاس ٹھک پیسٹ ہو تو آپ بس ون ٹیبل اسپون اس میں ایٹ کر لیے گا اور اس کو بھی میں نے ڈال کے اچھی طرح درک لسن کو مکس کر لیا ہے اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں میں اور ون ٹی سپون پسیوی لال مرچ ہے ون فور ٹی سپون ہردی ہے اور ون ٹی سپون پساوہ دھنیا ہے ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ہے اور ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک میرا چاب اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایٹ کر لیے گا جتنا آپ کو پسند ہو اور اس کو میں کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے ٹیماتر جب تک سوفٹ ہو جائیں اب یہاں پہ میں فرائی پین کے اندر ون ٹیبل اسپون کے قریب آل ٹال لائی ہوں اور اربی دیکھیں میں نے اس طرح سے گول گول کٹ کی ہے آپ کو جس طرح آپ پسند ہو اس حساب سے آپ کٹ کر لیے گا میں نے گول کٹ کر دیا تو یہ اچھی لگتی ہے ذرا دیکھنے میں اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے ہلکا سا گولڈن سا کلر ہو جائے بس اتنا فرائی کرنا ہمیں اور یہاں دیکھیں ہمارا مسالہ بھون گیا ہے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اور اس کے اندر میں کڑی پتے کی دو اس طرح سے ڈنڈیاں ایٹ کر دوں گی یہ بہت اچھا فریش اگر آپ کو ملا ہو تو آپ ضرور اٹ کریں گے اس سے بہت اچھے خوشبو آ جاتی ہے اس اربی مسالے کے اندر اور اس کو مکس کر کے اور بس کور کر دیں گے جب تک اربی ہماری ہو رہی ہے یہ دیکھیں اربی میں ہلکا سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس ہلکا ہلکا سا گولڈن ہو بہت زیادہ سب گولڈن نہیں کرنی ہے ہلکی ہلکی سی کہیں کہیں سے گولڈن ہو جائے بس ہمیں اس طرح سے فرائی کرنا ہے تو بس آپ اس طرح سے فرائی کر لیں اس سے لیس نہیں آتا ہے سالن میں یا سالن میں ڈالیں آپ یہ کسی بھی چیز میں ڈالیں تو اس طرح فرائی کر کے ڈالیں تو لیس نہیں آتا تو اب وہ فرائی ہو گئی یہ اربی اور یہاں ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے ہلکا سا اس کو چلا کر دیکھ لیں گے اور جو تھوڑے بہت ٹیماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو اس طرح سے چمت سے میش کر لیں اور مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے آئل الگ ہو گیا ہے تو بس اب اس کے اندر ہم یہ جو اور بھی ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بھی مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں پانی وغیرہ کو چیٹ نہیں کروں گی میں اور بغیر پانی کے ہی ہم اس کو دم پر رکھیں گے بیس منٹ کے لیے تو بیس منٹ میں بہت اچھے سے گل جاتی ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو رکھوں گی اگر آپ کا ہیوی بوٹم پین نہ ہو تو نیچے توا رکھ لیے گا تو یہاں دیکھیں یہ بیس منٹ اس کے ہو گئے اور ماشاءاللہ بہت اچھی سے ہماری عربی بند کے ریڈی ہو گئی ہے یہ گل گئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت آسانی سے ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل گل چکی ہے تو بس اب ہم اس کے اندر ایک لیمن ایڈ کریں گے اس سے اس کا میں ایک لیمن اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا سا کھٹا سا اس میں فلیور آ جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے لیمون اس کے اندر تو یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بس اب یہ ریڈی ہو گئی ہے تو اس کا بس ٹولہ بند کر دیا ہے میں نے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری عربی کی لکہ ہی ہے تو بس اب اس کو مکس کر لیں گے ہلکا سا زیادہ نہیں اور بس میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست سا عربی مسالہ بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور جب آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائے کریں تو اس کو پراتھے کے ساتھ آپ ضرور ایک دفعہ کھائیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا پراتھے کے ساتھ تو بہت مزی کی لگتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ہے بہت زبردست ہی عربی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پسند ہوں آپ کو سیف کرنے کا طریقہ ابھی بتاؤن گی اور کر tiro 뭐 ہٹ Colorado क confession جائے on کی وجہ کو پسندیا جاتے کہ شکرک کو کھائیے ہو عربی بھی کھائیے اور میں آپ کو کرلو کو سیف کرنے کا طریقہ ابھی بتاؤن گی کہ آپ چھائے ماتف اس کو کو کس طرح فریز کر سکتے ہیں آپ ریسپ کو لازتک ضرور دیکھئے گا اور سٹپ بے سٹپ فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پرفیکٹ کریلے بنیں گے awaiting分 Beim début bi کھائیے نئی بنیں گے چلے لیسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے آدھا کلو کریلے اور میں نے دیسی والے لیا ہے چائنا والے جو ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں لیکن وہ اتنے ٹیسٹی نہیں بنتے جتنے یہ والے مزے کے بنتے ہیں تو آپ دیسی ہی لیجئے گا اور اس طرح سے اس کو بیچ میں سے کٹ لگا لیں گے میں اس کے اوپر کا چھلکہ نہیں اتاروں گی بہت سے لوگ اس کے چھلکے کو اتار دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زیادہ کڑوے بنتے ہیں لیکن میں اس کو چھلکے کے ساتھ ہی بناتی ہوں اور آپ اسی طرح سے بنایے کہ جس طرح میں بتا رہی ہوں انشاءاللہ بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے تو اس طرح پیچ میں سے اس کو کٹ لگا کے اور اس طرح اسپون کی ہلپ سے آپ اس طرح سے اس کے سارے سیٹس نکال لیں تو اس سے بہت ایزی لی نکل جاتا ہے چمرش کی ہلپ سے تو آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے نکالتی ہوں اسپون سے اور یہ میں نے اس کو دھویا بلکل بھی نہیں ہے واش نہیں کر رہا ہے تو اس کو میں پہلے اس طرح سے سیٹس نکال لوں گی پھر اس کے بعد اس کو کٹ کر کے اس کے بعد میں اس کو دھونگی تو اس طرح سے سارے نکال کے میں رکھ لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے سارے اس طرح سے کر کے نکال کے رکھ لی ہیں اور اب اس کو ہم سلائس میں کٹ کریں گے تو بہت نہ اپنے پتلے سلائس کرنے نہ بہت موٹے رکھنے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونو چاہیے اس کی ٹھکنیس تو بس اس طریقے سے ہم سارے کرلوں کو کٹ کر لیں گے اور کٹ کر کے میں اس کو واش کر لوں گی تو میں نے اس کو کٹ کرنے کے بعد واش کر کے اچھنی میں رکھ لیا تھا اب اس کے اندر میں ون ٹی سپون نمک اٹ کر دوں گی اور اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تھوڑا سا آپ نے اچھی طرح سے رب کرتے ہوئے اس کو مکس کرنے تو بس اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور اگر آپ کا اس ٹائم نہ ہو تو کم سے کم بھی آپ نے اس کو بیس منٹ تو چھوڑ نہیں ہے تو اس کی کڑواد اچھے سے نکل جائے گی تو آدھے گھنٹے بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہاں آدھا گھنٹہ اس کو ہو گیا ہے اور کریلوں نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے تو بس اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا سارا جو کڑوا پانی ہے یہ سب نکل جائے گا اور اس سے کافی حد تک کریلوں کی کڑواد ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ پریس کر کے اس کا سارا پانی نکال دیں جتنا پوسیبل ہو آپ اس طرح سے کر کے اس کی سارے پانی کو نکال دیں تو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے کتنا اس کا کڑواد والا جو پانی ہوتا ہے وہ سارا نکل گیا ہے اب اس کو ہم ساف پانی سے واش کر لیں گے تو اس کو واش کرنے کے بعد میں چھنی میں رکھ لوں گی تاکہ سارا نمک وغیرہ بھی نکل جائے اور کرواد بھی نکل جائے تو اب یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں ہاف کپ آئل دوں گی ٹوٹل تو بس تھوڑا سا میں ابھی فرائے پین کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے اندر ہم کریلوں کو فرائے کریں گے جو میں نے دھوکے رکھے ہوئے تھے تو بس ابھی اس کے اندر ڈال کے ہم آئل میں اس کو فرائے کر لیں گے اور فرائے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بلیک یا گولڈن سا کلر نہیں لانا آپ نے بس ہلکا ہلکا سا کلر آنا سٹارٹ ہو بس اتنا ہی کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا اس پر کلر سا آگیا بس اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے تو اس کو میں نکال لوں گی پلیٹ کے اندر یہ ہو گئے اور چولہ بند کر دوں گی تو بس اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہ بلکل ریڈی ہیں آپ اس کو اس طرح سے پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کریں اور ائر ٹائٹ باکس میں کر کے اور اس کو فریز کرنے آپ چاہے اس سے ڈال میں ڈالیں یا پھر کیوے میں ڈالیں یا پھر آپ اس طرح سے بھجیاں بنا لیں اس طرح کی بھجیاں بنا لیں سب طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ بنا کے چھے ماہ کے لئے فریز کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اب یہاں جو آئل ہے یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے فریز پین میں باقی کا اب اس میں میں ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون کلونجی ڈال دیں گے اور یہ ایک اس طرح سے ڈنڈی میں نے لیا ہے فریش کڑی پتے کی یہ اس میں ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی خجبہ آتی ہے آپ ضرور ڈالیے گا اس میں اگر ہو تو اور اس کو ہلکا سے اس طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ ہو گیا ہے اس کے اندر میں دو بڑے سائز کی میں نے پیاز لی ہے پیاز اس میں زیادہ جاتی ہے تو دو بڑے سائز کی پیاز لے کے میں نے سلائس کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اس میں ڈال کے اور مکس کر لیں گے اس کو آپ نے کلر نہیں دینا اس کو آپ نے ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکی سی سوفٹ سی ہو گئی ہے اس پر کلر نہیں آیا ہے اور یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی ٹیماٹر لے کے اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے آپ نے اس کو بڑے بڑے کٹ نہیں کرنا ورنہ چھل کے بہت موٹے موٹے سے موں میں آنگے وہ اچھے نہیں لگیں گے بس اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اب اس کے اندر کچھ مسالے اٹ کریں گے تو اس میں میں ون ٹی سپون نمک اٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ ڈالیے گا نمک میرچ ہاف ٹی سپون پسیوی لال میرچ ون فو ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون پساوہ دھنیا ہاف ٹی سپون کٹیوی لال میرچ اور ون ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ اس کے اندر اٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے آپ نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ جو ادرک لسن کی رائے سمیل ہے وہ ختم ہو جائے بس اس کو اتنا ہی فرائے کریں گے ساتھی اس کے اندر ون ٹی سپون سونف ڈال دیں گے کٹیوی سونف ہے بلکل باریک پاوڈر نہیں ہے ہلکی سی کٹیوی ہے آپ چاہیں تو سابود بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں اس میں کٹیوی ایٹ کرتی ہوں تو اس کا زیادہ اچھی سی خوشبو آتی ہے اور موہ میں نہیں آتی ہے ورنہ بچوں کے بھی موہ میں آتی ہے تو وہ بچے کھاتے نہیں ہیں تو بس اس کے اندر میں تھوڑا سا ون فور کپ کے قریب میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور تاکہ ٹیماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں بس اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے تقریبا پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ ٹیماتر وغیرہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں تو میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو کور کر دیں گے تو یہاں دیکھیں پانچ منٹ کمپلیٹ ہو گئے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے دیکھ لیں گے اس میں جو پانی اٹ کیا تھا وہ بھی بلکل ڈرائے ہو گیا اور ٹیماتر بھی سوفٹ ہو گئے تو یہ ابھی آپ کو کھڑے کھڑے سے ٹیماتر نظر آ رہے ہیں سوفٹ ہو گئے تو آپ اس کو اس پیچولا سے اس طرح سے ہلکا سا میش کر لیں بہت زیادہ آپ نے اس کو گلانا نہیں ہے کہ وہ بلکل ہی پیسٹ بن جائے مسائلے کا تو بس اس کے اندر ہم املی کا پلپ اٹ کر دیں گے اور یہ پلپ جائے بہت گاڑا نہیں ہے ہاف کپ آپ نے تھوڑا پتلا سا لینا ہے بہت زیادہ تھک ڈالیں گے تو بہت کھٹا ہو جائے گا تو بس یہ دیکھ لیں آپ کتنا پتلا تھا اور اس کے اندر میں اتا بڑا ایک ٹکڑا گڑ کا اٹ کر دوں گی تو اس سے بہت اچھا سا کھٹا میٹھا سا فلیور آتا ہے املی کی کھٹاس اور گڑ کی جو مٹھاس ہوگی وہ بہت مزے کی لگتی ہے دونوں کا کمبینیشن تو آپ ضرور اس میں اٹ کیجئے گا اور بس یہ اچھی طرح سے ڈال دیں گے اور گڑ کے ملٹ ہونے کی آپ کو فکر نہیں کرنی بس اس کے اندر آپ نے کریلے ڈال دینے اور گڑ اسی کے ساتھ ہی ملٹ ہوتا جائے گا تو بس یہ ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس اس کو ایک دو منٹ اس طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ کریلے پر اچھی طرح سے لگ جائے اور اب اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے کیونکہ ابھی کرے لے کچھے تو اس کے اندر ہم پانی اٹ کریں گے ہاف کپ اور اس کے بعد اس کو کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے میڈیم فلم پہ اور اس کو دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور جو پانی ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اگر اس اسٹیج پہ آپ کا پانی ڈرائے نہ ہو تو آپ اس کو تیز آگ کر کے ڈرائے کر لئے گا اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں کرے لے بلکل گل چکے ہیں تو بس اب یہ ریڈی ہے اور اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گے اور اب اس کو ہم نکال لیں گے آپ اس کو ائر ٹائٹ باکس کے اندر رکھیں اور ڈال چاول کے ساتھ بنا کے چار کی طور پر جیسے سائیڈ پہ چٹنی وغیرہ آپ لگاتے ہیں اس طرح سے سائیڈ پہ لگا کے آپ کھا سکتے ہیں ایک ڈیڑھ ہفتے تک یہ بہت ہی اچھے سے چلتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتے آپ کو جس طریقے سے میں نے بتایا اس طرح سے آپ کریلوں کو سیف کر سکتے ہیں اچھ کل سیزن میں ہے تو جب آپ کا دل چاہے آپ نکالیں تو کریلے کیمہ یا پھر آپ کو چنے کی ڈال کے ساتھ یا بھجیا میں جس طرح بھی یوز کرنا ہو آپ ایزی لی نکالیں اور یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو پسند ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھنڈی کی بہت ہی مزیدار سی ایک ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی آج کل مارکٹ میں بھنڈی آئی بھی ہے اور سیزن کی ہے بہت اچھی مل رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے فرائے پین لیا ہے اس کے اندر تین ٹیبل سپون ہم آئل ڈالیں گے بہت زادہ آئل اس ریسپی میں نہیں ڈالنا آپ نے اور ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ اس میں ڈالیں گے اور میں نے چار پاس جوے لسن کے لیے تھے اور چھوٹے ہوں تو آپ پانچ لے لیں میں نے بڑے سائز کے لیے تو چھوٹے ہوں تو چھوٹے ہوں میں نے چاپ کر کے اس کے اندر آئل میں ڈال دیا ہے اب اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ہلکا سا گولڈن سا کلر آنے لگے گا تو ہم اس میں بھنڈی آئٹ کر دیں گے دیکھیں ہلکا سا اس کا گولڈن سا کلر ہوا ہے تو اب اس کے اندر میں بھنڈی آئٹ کر دوں گی بھنڈی میرے پاس ایک پاؤ ہے اور اس کو میں نے میڈیم سائز کا کٹ کیا ہوئے نہ بہت باریک کٹ کرنا ہے نہ بہت موٹا اور بس اس کو لسن اور زیرے کے ساتھ ہلکا سا بھنڈی کو فرائے کر لیں گے بھنڈی آپ لازمی فرائے کر کے ڈالا کریں اگر آپ فرائے نہیں کریں گے تو اس میں لیس سے آ جاتا ہے تو جو اچھا نہیں لگتا کھانے میں تو اس کو بھنڈی کو ہم اچھی طرح سے تین چار منٹ فرائے کر لیں گے اس کا کلر نہیں خراب ہو بس یہ ہلکی آج پر آپ نے کرنا ہے لیکن آپ فرائے کریں گے تو اس میں لیس نہیں آئے گا تو آپ پہلے اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں تو یہ دیکھیں فرائے ہو گئی ہے تو ساتھ ہی ہم اس کے اندر تو یہ ڈال کے اس کے ساتھ بھی ہم تھوڑا سا اس کو فرائے کر لیں گے تو بس یہ دیکھیں اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہے اب یہاں میں نے ایک ہری میرچ لے کے اور اس کو باریک چوب کر لیا ہے اس کو بھی ہم ڈال کے بھنڈی کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرائے ہو گئی اب اس کے اندر مسالے اٹ کریں گے تو 1.5 ٹی سپون کٹیوی لال میرچ اٹ کی ہے 1.5 ٹی سپون نمک اٹ کریں گے اور 1.5 ٹی سپون ہلدی اٹ کریں گے اور 1.5 ٹی سپون بھناوا کٹاوا زیرہ ہے یہ اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالوں کی جو کچھی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور مسالے اچھی طرح سے بھنڈی کے ساتھ ہی بھن جائیں تو اس کو آپ نے کور کر کے نہیں پکانا اگر آپ کور کر دیں گے تو بھنڈی کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے بھنڈی بہت سوفٹ سی ہو جاتی ہے تو بس ہلکا سا فرائے کرتے رہنا اس کو آپ نے تو یہ دیکھیں بھنڈی فرائے ہو گئی ہماری تو اب اس کو ہم سائٹ پر کر لیں گے اور اس در ہم بیسن ڈالیں گے تو میں نے بیسن دیا ہے 1 ٹی سپون اور یہاں پہ اس کو ڈرائے روست کر لیں گے کوئی آئل وغیرہ ڈالنے کی آپ کو کچھ ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا اس کو روست کریں گے اس کی اچھی سی خوشبو آئے بس ایک دو منٹ آپ نے اس کو روست کرنا ہے تو بس یہ دیکھیں روست ہو گیا ہے تو اب اس کے ساتھ بھنڈی کو ملا لیں گے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے بھنڈی اور بیسن دونوں چیزوں کو اس کو بھی اچھی طرح مکس کر کے آپ نے ایک دو منٹ پکانے تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں پیاز ڈال رہی ہوں میں نے ایک چھوٹے سی سائز کی پیاز لی تھی اور میں نے اس کو اس طرح سے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے اس کو آپ نے موٹا ہی رکھنا ہے اس طرح سے بلکل باریک سلائس کر کے نہیں ڈالنا اور اس کو کرنچ ہی رکھنا ہے آپ نے اس کو سوگی نہیں کرنا تو تھوڑا سا کھڑا کھڑا پیاز جو آئے گا یہ اچھا لگتا ہے کھانے میں تو یہاں میں نے تین ٹیبل اسپون دہی لیا ہے اور یہ کھٹا نہیں لیے گا اور اس کے اندر ہم ہاف کپ پانی آٹ کر دیں گے میری جنگ کب سے ناب کے میں نے ہاف کپ پانی آٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آپ دہی جب لے کھٹا ہوں گے اچھی طرح تو اب یہاں ہم اس کو بھنڈی میں آٹ کر دیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو اپنے کور بلکل نہیں کرنا بس اب اس کو ہم نے میڈیم ڈو لو فلم پر کوک کرنا ہے بس ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی خوش ہو جائے اور یہ بلکل ڈرائی سا فیل ہونے لگے تو میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کا پانی ڈرائی ہو گیا میڈیم فلم پر میں نے اس کو کور کر کے نہیں پکایا تھا بس کھولا ہی یہ پکتا رہا تھا ایک دو منٹ بس ہم نے اس کو رکھا ہے اس کا پانی ڈرائی ہو گیا بہت زیادہ پانی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا تو پانی جلدی ڈرائی ہو جائے گا تو بس یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہو گیا اب اس کا آئل آنے کا ویڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو سائیڈوں پر یہ آئل نظر آ رہا ہوا تو ہم نے بہت زیادہ بس میں آئل آئیڈ نہیں کیا تھا صرف 3 ٹیبل سپون ڈالا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہلک ہلکا سچ آپ کو آئل نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بھنڈی ریڈی ہو گئی ہے تو بس اب میں اس کو آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوک میں نے چولا بند کر دیا ہے تو بس اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت مزیقی لگتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آج کل سیزن میں ہے بھنڈی تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اس ریسیپی کو انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے تو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا آپ فیملی فرنڈز میں شیئر بھی ضرور کریے گا آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے آلو بیگن کی ریسیپی شیئر کروں گی آلو بیگن تو ویسے سب اپنے گھروں میں بناتے ہیں لیکن میں آج تھوڑی سی ڈیفرنٹ اسٹائل میں آپ کو بنانا بتاؤں گی بہت مزے کے بنیں گے انشاءاللہ میری ریسیپی کو ایک بار فالو کریں گے تو آپ آلو بیگن آئندہ سے اسی طرح سے بنانا پسند کریں گے آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئیں گے اور جو ہم عام روٹین میں کھاتے ہیں اس سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اور بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ بوائل رائز کے ساتھ کھائیں گے تو بھی بہت مزے کے لگیں گے اور بیسن کی جو روٹی بنتی ہے اس کے ساتھ آپ اگر اس کو کھائیں گے تو اس کا مزہ ڈبل ہو جائے گا ریسیپی کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی آلو بیگن بلکل زبردست سے بن کے ریڈی ہوں گے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں پاس ایک کلو بیگن ہے اور میں نے یہاں پہ گول والے بیگن لیا آپ کو جو بھی پسند آبول لے سکتے ہیں اس کو میں چھیل کے اور کیوبز میں کٹ کر لوں گی اس کا میں چھلکا اتار لوں گی اب یہاں پہ میں ہاف کا پوائل لے رہی ہوں ایک پتیلی میں ہم اس کو ڈال دیں گے اور گرم ہونے کا ویٹ کریں گے تو اب اس کے اندر ہم پیاز ایٹ کر دیں گے میں نے دو بڑے سائز کی پیاز لے کے اس کو باریک چوپ کر لیا ہے چوپر میں ڈال کے ہینڈ چوپر سے چوپ کیے تو اس میں آپ نے سلائس نہیں کرنا اس طرح چوپ پیاز آپ کو چاہیے ورنہ بڑی بڑی نظر آئے گی تو بس اب اس کا ہم گولڈن ہونے کا ویٹ کریں گے ہلکا سا گولڈن کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا تو یہ دیکھیں گے اس کا ہلکا سا لائٹ گولڈن سا کلر ہو گیا اس میں میں کڑی پتہ ایٹ کر رہی ہوں اس سے بہت زبردستی خوشبو آ جاتی ہے کڑی پتے کی تو فریش کڑی پتہ ہو تو آپ لازمی ایٹ کریے گا اور اس میں ہم پیسٹ نہیں ایٹ کریں گے اور نہ ہی ہم سلائس ایٹ کریں گے اس کو باری چوب کر کے ہی آپ نے ڈالنا ہے اب ادرک لسن کا پیسٹ میں ایٹ کر رہی ہوں میں نے نا ہاف ٹیبل سپون اور اس کو بھی ڈال کے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور بھون لیں گے تاکہ ادرک لسن کی کچھ سمیل ختم ہو جائے اب یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے مسالہ اس کا اب اس میں نمک ایٹ کریں ہوں میں نے نا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون پیسیوی لال میں رہے چھے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے اور ہاف ٹی سپون بھناو کٹاوہ زیرا ہے ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے کٹاوہ دھنیا ہے اور یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے سونف کٹیوی یہ بھونیوی نہیں ہے کٹیوی ہے سیمپل ہاف ٹی سپون کلونجی اور ہاف ٹی سپون کٹیوی لال میں رہے چھے یہ دھنیا میں نے بھناوہ کٹاوہ لیا ہے اور زیرہ بھی بھناوک اٹھاوہ ہے سونف بھونی بھی نہیں تھی سونف ہلکی سی میں نے چوپر میں ڈال کے دردرہ سا کر لیا کرش کر لیا ہلکا سا پاؤڈر نہیں بنانا اپنے نہ دھنیے کا نہ زیرے کا اور نہ ہی سونف کا تو بس میں نے اس طرح سے کر کے اس کو بھون لیا اور اس میں تھوڑا سا پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے ہاف کٹوری کے قریب تاکہ ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور بس اس کو اچھا سا مکس کر کے اور اس کے بعد اس کو کور کر دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لئے میڈیم فلم کے اوپر میں اس کو کور کر دوں گی تو یہاں دیکھیں 5 منٹ اس کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں اچھا سا ہماری ٹیماتر بلکل سوفٹ ہو گئے اور مسالہ بہت اچھا سا ریڈی ہو گئے تو بس اس کے اندر میں اب دہی ایڈ کر دوں گی ہاف کٹوری اس میں میں دھائی اٹ کر رہی ہوں تھک دھائی ہے میرے پاس اور کھٹا نہیں ہے بس نورمل سا دھائی ہے اور بس اس کو جہاں اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے کیونکہ دھائی نے اپنا پانی بھی چھوڑا ہے تو وہ بھی اچھی طرح سے اس میں درائے ہو جائے مسالے کے ساتھ پک جائے تو اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے یہاں دیکھیں پانچ منٹ کمپلیٹ ہو گئے اور مسالہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے آئیل الگ ہو گیا ہے دھائی کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور مسالہ ہمارا اب ریڈی ہو چکا ہے تو بس اب اس کے اندر ہم آلو اور بیگن جو میں نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے آلو اور بیگن نے کہ میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے بہت زیادہ بڑے نہیں لیا ہے اور نہ بہت چھوٹے کیوبز کریں اور میں نے اس کو کٹ کرنے کے بعد پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا کیونکہ بلیک ہو جاتے ہیں بہت جلدی اور بس اب اس کو ہم ساروں کو اس میں ڈال دیں گے اچھا میں آلو بیگن کے اندر پانی بلکل اٹ نہیں کروں گی بس سمپل اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ کور کر دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے تو بیس منٹ میں یہ بہت اچھے سے کوک ہو جائیں گے آلو بھی اور بیگن بھی تو اس میں پانی اٹ بلکل بھی نہیں کرنا اور دم پہ ہی اس کو پکانا ہے تو یہاں دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹ اور دیکھیں اس میں پانی کتنا نظر آ رہے تو ہم نے اس میں بلکل پانی وغیرہ کچھ ایٹ نہیں کر رہے گی سب آلو اور بیگن نے جو چھوڑا ہے وہی پانی ہے تو یہ دیکھیں آلو بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور بیگن بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں بس اب یہ ریڈی ہو چکا ہے آئیل الگ ہو چکا ہے تو بس اب ہم اس کے اوپر لیمن ایٹ کریں گے اس وقت لاسٹ میں اور ایک بس درمیانے سائز کا میں نے لیمن لے کے اور اس کو اس طرح سے جوڑ لیا تو سارا اس طرح سے ہم ڈال دیں گے لیمن بہت اچھا سے اس سے کھٹا سا فلیور آ جاتا ہے بلکل ایسا لگتا ہے آپ بگارے بیگن وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کھٹا سے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے بیگن کے اندر تو اب بس اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے یہ تین ہری مرچے لیے تھوڑا سارا دھنیا لیا ہے ہری مرچوں میں میں نے بیچ میں ہلکا سا کٹ لگا لیا ہے تھوڑا سا بہت زیادہ اس کو میں نے الگ نہیں کر رہا ہے ہلکا سا کٹ لگا ہے اور اس طرح سے کر کے تھوڑا سارا دھنیا ہم اوپر سے ڈال دیں گے ہر دھنیا اچھی کانٹیٹی میں ڈالیں گے تو بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے اور لاسٹ میں اس کے اوپر ہم پسیوی کالی میرا چیٹ کریں گے اس کالی میرا چیٹ کر کے اس کو میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم اس کو کور کر دیں گے تقریبا پانچ سات منٹ کے لیے اس کو کور کریں گے تاکہ اچھی سی اس میں خوشبو آ جائے سب چیزوں کی دیکھیں آپ اس کے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے اور کتنی زبردست اس کے خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتانے سکتی بہت مزیدار سا اس کا لوگ ہے اور بہت زبردست اس کے خوشبو ہے آپ لوگ ٹرائز جب تک نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ کتنا مزیقہ بنتا ہے تو اس کو بیسن کی روٹی کے ساتھ ایک دفعہ ضرور ٹرائک کیجئے گا بہت مزیقہ لگتا ہے بیسن کی روٹی کے ساتھ سیمپل روٹی کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے لیکن بیسن کی روٹی کے ساتھ اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ ٹرائز ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹس کرنا بالکل نہیں بھولیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ریسیپی پسند آئیتے سے لائک کریں فیملی فرنڈز میں شیئر کریں اور میرے چینل کو فرس ٹائم واش کر رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کریں اس سے میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردستی ریسیپی کے ساتھ تھیکس فور واشنگ اللہ حافظ